بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ خیر امی کو تو میں ساتھ لے کے آئیتی لیکن پھر بھی گھر کو اور بستگی کے نا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ میرا بہت زیادہ ٹائم گزرا تھا تو میں نے اس ٹائم سوچا کہ ساتھ سلام ہے ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو جو چھوڑی کے نا پردیس جاتی ہیں دوسرے شہروں میں چلی جاتی ہیں ماں کو چھوڑ جاتی ہیں گھروں کو چھوڑ جاتی ہیں جہاں پہ بچپن جوانی اچھا بریا وہاں پہ اتنی اچھی یادیں ہیں ہماری کچ بری بھی ہیں لیکن بس سب مل ملا کے بری اتنی یاد نہیں آتی جتنی اچھی یاد آتی ہیں تو بس خیر آگئے لیکن یہ بھی ایک لائف کا حصہ ہے ٹوٹلی ایک جگہ پہ ہم کبھی بھی جم کے نہیں رہ سکتے لائف کو اپ ڈیٹ کرنا ہی پڑتا ہے خاص فر پہ آج کل کے جیسے محول ہے بچوں کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب بچوں کی ریمانڈز اور ہو گئی ہیں اور بیٹی اب میری ما شاءاللہ بڑی اور ہی ہے بیٹا بڑا ہے اس کی ایک اپنی ری ریمانڈ ہے اور ویسے بھی اس گھر میں تو اب وہ لگتا ہے کہ واش روم میں ہی پورا نہیں آتا تھا تو خیر شکر اللہ پاک اللہ پاک نے یہ چھت بھی دی میری اپنی چھت بھی دی تو اس کی خاطر بھی میں نے اللہ پاک سے بڑی دعائیں کی تھی وہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے میری مرضی کے مطابق جیسے میں چاہتی ہوں ویسے میرا گھر ہوں اور سیم اللہ پاک نے مجھے ویسے کا ویسے عطا کیا جیسے میں چاہتی تھی بلکل ویسا میرا گھرہ جیسے میں چاہتی تھی بس impossible سے impossible کرنا صرف میری رب کی ذات ہے تو خیر جی ابھی میں آئی تھی گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی اچھا خیر اس گھر کو بھی میں نے ایک دن کے لیے چھوڑا ہے میں ایک دن دو دن کے لیے گئی ہوں تو لگے کہ جیسے اتنے ٹھیرو کام ابھی میرے پیچھے باقی پڑے ہیں تو بس میں آتے ہی لگ گئی تھی کاموں میں کچھ گروسری میں کر کے گئی تھی تو وہ ریفیل کرنی تھی ڈبوں میں اور برتنہ بھی سارے فری کیے تھے ان کو بھگو کے رکھا تھا تھوڑے وہ گل جاتے ہیں پانی پھر دھونے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو وہ ابھی کچھن کے کاموں میں ہی مصروف تھی اچھا جو ہم نے گروسری باکس بنائے ہوتے ہیں یا سٹوریج باکس بنائے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ ایسا کیا کریں کہ اسے نا کچھ دنوں بعد ایک دفعہ دوبارہ گروسری لینے سے پہلے یا جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو اسے دوبارہ دوبارہ ضرور چیک کیا کریں کیونکہ میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اکثر چیزیں بھول جاتی ہوں مطلب کوئی چیز میں ضرورت پڑتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو میں میرے ذہن میں اس طرح کھڑے ہوئے سوچتی ہوں کہ یہ چیز ختم ہو گیا ابھی مجھے لینے اور اکثر میں ایسا کرتا ہوں میں لے بھی آتی ہوں لیکن جب میں سٹوریج باکس یا گروسری باکس کھولتی ہوں تو وہ اس میں آل ریڈی ہوتی ہے لیکن میں میرے ذہن سے نکل چکی ہوتی ہے تو بس میں اکثر میں چیک کرتی رہتی ہوں اسے دیکھتی رہتی ہوں کیا چیز رکھی ہے کیا چیز نہیں رکھی کیونکہ دھیروں چیزیں ہیں کوئی ایک آج چیز تو کچن کی ہے نہیں کچن کی بہت سے چیزیں ہیں اور ابھی میں کیک رسپی لائی تھی تو وہ بھی اس میں ریفل کر رہی تھی اکثر آپ لوگ اس کا پوچھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی سستا سا جار ہے میں تیرہ بارہ یا تیرہ سوکہ میں نے لیا تھا اچھا یہاں پہ آج میں نے بنائی تھی باسکٹ امی نے یہ مجھے بنا کے دیئے اوپر والی جو جالی والی چھبی نہیں ہوتی یہ عام سی بس اسی میں میں نے ڈوریا لٹکا کے نے اس کو سائٹ پر بان دیا تھا اور یہ بہت لائیٹ تھرما گول شیٹ کا بنا ہوا میرے خلال میں کسی سمان کے ساتھ آیا تھا تو یہ ملے میں نے سوچا کہ اسی میں ہی چڑیوں کا دانہ ڈال کے نے اس چھبی میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ زیادہ ویٹ والی چیز رکھوں گی وہ تو ہے نیٹ کی اس میں تو دانہ ڈال نہیں سکتی لیکن اگر میں کچھ اس میں زیادہ ویٹ والی چیز رکھوں گی تو میبھی وہ گر نہ جائے یہ بڑی اچھی چیز مجھے ملی ہے پھر میں نے اسی کو ہی دانے سے فل کیا اور اس کو میں نے اوپر رکھ دیا تو یہ جب ختم ہو جائے گا پھر اسے دوبارہ ڈال دوں گی لیکن پتہ نہیں کیوں ڈر کی وجہ سے یہ اکثر ہم ٹیرس پہ ہوتے ہیں تو یہ نا چڑیاں آپ آ نہیں رہیں تو میں نے رکھ تو دیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب ان کی عادت بن جائے گی تو پھر انشاءاللہ یہ آیا کریں گی لیکن ابھی فی الحال تو یہ اس دانے پہ نہیں آئیں اوپر والی پورشن کی تقریباً کپڑے بھی دھولی تھے کافی سارا کام اوپر والی پورشن کا میں نے مکمل کیا تھا تو میں نے جانا تھا آج باہر کیونکہ جمعہ ملت ان تھا تو باہر جو کپتروں کو دانہ ڈالتے ہیں وہ اکثر ہماری عادت اب تو عادت سے بن گیا اب نہ ڈالینا تو لگتا ہے کہ کچھ میسنگ ہے زندگی میں کبھی بھی صدقہ خیرات اور جتنی بھی استطاعت ہو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس بہت دھیروں پیسے ہوں تو ہم کسی کو کچھ دیں تھوڑا سا بھی اگر ہمارے پاس ہے تو اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ بھی نکالتے رہے تو زندگی میں اتمنان ایک سکون سا رہتا ہے تو میرے اور میرے ہسپنٹ کا تو اب یہی حال ہو گئے اگر ہم کبھی دانہ ڈالنا بھول جائے پھر ہمیں وہ ویم سا لگا رہے گا کہ نہیں ابھی جانا ہے پھر ڈال آتے ہیں حالی کہ اب تو میرے گھر سے کافی دور ہو گیا یہ والی جگہ یہ پرانی جگہ ہے یہ گھنٹہ گھر کے پاس اتنی پرانی پرانی ابھی بھی ہمارتے ہیں یہاں پہ ہیں ابھی بھی ہندووں کے زمانے کے یہاں پہ ہمارتے ہیں اور اچھے جمع والا دن بھی رونک بڑی ہوتی ہے لوگ سیل لگاتے ہیں اور کچھ لوگ جمع نماز سے پہلے نکلتے ہیں کچھ لوگ جمع نماز کے بعد نکلتے ہیں پھر بھی کرید و فروقت کا اتنا رش رہتے ہیں صرف جمعہ کے نماز کے ٹائم بھی تھوڑی بریک ہوتی ہے باقی تو اتنا رش رہتے ہیں سبزی اچھی مل جاتی ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ بہت اچھی مل جاتی ہیں بجائے جہاں پہ اب میں رہتی ہوں مطلب یہاں پہ تو ریٹ اتنے زیادہ ہائے ہیں مطلب میں نے اکثر نوٹ کی ہے ڈبل ڈبل پہ ریٹ آ جاتا ہے مطلب جو چیز مجھے یہاں پہ دو سو کی ملتی ہے وہاں پہ مجھے سو رپے کی مل جاتی ہے یہ لے لیے ہم نے کمتروں کا دانہ تو باس ابھی چلتے ہیں یہاں پہ ہم آ تو گئی تھے لیکن آج کل ہمارے ملک کے جیسے حالات چل رہے ہیں یہاں پہ ایسے جیسے کرفیو کا سمان تھا اور ابھی یہاں پہ آپ کو میں آگے چل کے دکھاؤں گی اتنی پولیس کی گاڑیاں تھی کسی کی گاڑی رکنے نہیں دے رہے تھے کسی کو نیچے نہیں اترنے دے رہے تھے کسی ریڈی والے کو نہیں کھڑے انہیں دے رہے تھے بطلب یہ پورا یہ چوک خالی کرا رہے تھے اور بس سب کو بھگا رہے تھے یہاں سے کوئی نہ رکھے بطلب اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں مطلب یہ جمعہ کے والا دن ہے لوگ خرید و فوق کرنے کے لئے نکلتے ہیں لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں جس سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے تو یہ بطلب آئے دین انہوں نے کرفیو لگا دیا ہوتا ہے مین من شہروں میں شہروں کی مین من جگہ پہ نے یہ کرفیو لگا دیتے ہیں اور اسی طرح ہی یہ کرتے ہیں بولنے کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے نہ ہی ہم زیادہ بول سکتے ہیں لیکن دل تو دکھتا ہے نا دل کڑتا بھی ہے دل دکھتا بھی ہے کہ کب ہمارے ملکی حالات اچھی ہوں گے کب سارا سیٹ اپ ٹھیک ہوگا اور کب ہم بھی زندہ لوگوں میں شمار ہوں گے کب ہم بھی کب ہم آزاد لوگوں میں شمار ہوں گے دل کڑتا ضرور ہے لیکن بولنے سے میں میرے خیال میں یہ علاقہ بہت کب ہوں گے کب ہوں گے ڈے سای چیزیں لے کے اور کچھ ساری سبزی لیا ہے کچھ فوٹس نہیں ہے اور بس بھی جلدی سے بنا ہوں کہ کھانا نماز ادا کر لی ہے سب نماز کا دائم ابھی نکل نہیں نہیں لانا تو میں پہلے کھانا بنا ہوں گے کب ہم سبو ناشتہ کسی نے بھی نہیں کیا سبنہ چاہے تو میں نے کہا کہ فرمائے چاہے کہ سبزی ہالے وہ بنا لے چاور بنا لے سبزی اوٹ کوئی نہیں تھی مٹر میں نے لیے نہیں ہے پراؤپی مہنگے تھے تو میں نے پھر آلو اور گاجر والے نا بس رائس پھا رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے آج یہ پورا ویڈی بلہت حضرت کوئی میٹ کا نام و نشان نہیں کیونکہ میں خود ذرہ تھک گئی تھی ایک تو گھر کا کام آج کچھ زیادہ تھا باہر سے ہو کے آؤ تو پھر الیکسی تکان ہو جاتی ہے پھر نماز اطاع کی تو بس میرے دل تھا کہ میں جلدی سے سبزیوں والے خیر میری حسپر نے کہا کہ سبزیوں والے چاول بنا دو اور میں نے پھر سبزیوں والے چاول کے ساتھ سبزی مکس سبزی بھی بنا دی کیونکہ چاول تو ابھی کھائے جائیں گے پھر شام کا پھر اور رولا پڑ جائے گا تو میں نے سوچا کیوں نہ سالن بنا کے رکھ لیتی ہوں سبزی مکس سبزی تو پھر یہ ہے کہ رات میں صرف روٹی بنا لیں گے اور کھانا آج کا پورا ہو جائے گا تو میں نے پھر اس کے لئے جلدی سے باریک سی چوپ کی پیاس اور پیاس کو بس ہلکا سا کرتی ہوں چوپ کر لیتی ہوں ٹماتر میں اکثر اب چوپر میں ہی سبزیاں چوپ کرتی ہوں اسے بڑا میش میش سا مسالہ بڑا اچھا بنتا ہے نمک ڈال دی ہے آدھی چمچ میں نے اس میں سوکہ دھنیا پورڈر ڈال دی ہے آدھی چمچ ایک چمچ میں نے اس میں لال میرچ کا ڈال ہے اچھا آدھا چمچ میں اس میں ڈال دوں گی سوکہ دھنیا کا اور اس کے ساتھ میں آدھا چمچ اس میں حلدی ڈالوں گی حلدی جانی کہاں رہ گئی تھی اچھے سے بھون لوں گی اور ہلکہ ہلکہ پانی ضرور ڈالتے جائیں اس سے مسالہ جلتا نہیں ہے نہ ہی مسالہ زیادہ اوورکک ہوتا ہے مطلب زیادہ زیادہ کھونے والی جو خوشب ہوتی وہ نہیں آتی تو اس میں مک سبزی میں نے ڈال دیتی مک سبزی فی الحال میرے پاس تھی گاجر آلو اور شملہ میرج اس میں بینس بھی ڈال سکتے ہیں گوبی بھی ڈال سکتے ہیں مٹر بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ تینوں میرے پاس نہیں تھی اگر ہوتی تو میں ضرور ڈالتی وہ والی مک سبزی زیادہ اچھی بنتے ہیں اور اس کے ہاں اس کے ساتھ نا میتھی جو اینڈ میں ڈالتے ہیں نا اگر ڈرائی میتھی تو خیر ڈالوں گی وہ ہے بھی صحیح میرے پاس لیکن وہ سبز والی میتھی نہیں ہے سکھی میتھی ہی ڈالوں گی تو ابھی میں اس کو ذرا بھون لوں گی پانی ڈال کے پھر اس میں ہلکہ سا پانی ڈالوں گی تاکہ میں گاجر سے جلدی گل جاتی صرف آلو کا مسئلہ ہے وہ ذرا گل جائیں گے اچھا اینڈ میں میں بس پانی اب اس کا ہلکا سا رائے ہو گیا تھا مجھے سامی ساس چاہیے تھا بطلب جیسے ہلکی سی گریوی ہوتی ہے وہ والی سبزی چاہیے تھی وہ میں نے بنائی ہے اور اینڈ میں بس میں اس میں سکھا میتھی ڈال دوں گی سکھیں جو خوشپو ہوتی ہے نا وہ کمال ہوتی ہے تو میں اب اس میں ہرہ دھانیاں بھی اینڈ میں ڈال دوں گی آج کل ہرہ دھانیاں بہت اچھا آیا ہو گیا تو بس میری میک سبزی والی ہانڈی بھی تیار ہو گئے رات کا بھی مسئلہ حل ہوا اور آپ سے بھی بس یہیں تک ہے میرا آج کا ولوگ انشاءاللہ جی آپ کو ولوگ میرا پسند آ جائے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹس بھی ضرور کیا کریں لائک تو ضرور ہی کیا کریں تو میری آج کی ویڈیو یہی تک ہے انشاءاللہ جی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے اور بس لاسٹ میں میں نے اپنا ریفل کیا تھا مسالہ بوکس اس میں سالن مالہ مسالہ جو کم پڑ گیا تھا تو بس اس کو ریفل کر کے رکھوں گی آپ سے بھی بس اجادت چاہوں گی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ